جائے ہند بندے ماترم جائے سیرام دوستو آج ہم بات کریں گے انڈیا ورسیس پاکستان میں جو انٹرنیٹ ملتا ہے اس کے بارے میں کیا پرائز ہے کیا سپیڈ ہے اور کتنا ملتا ہے مطلب کہاں کہاں پہ کتنا آویلیبلٹی ہے فورجی سپیڈ کی تو چلیے ویڈیو کو شروع کر لیں تو دوستو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے انڈیا میں فورجی تین کمپنیاں دے رہی ہے چار کمپنیاں اپنا آئیڈیا ایٹ ایل بی ایس نل بھی دے رہی ہے سب کی چاہیتہ ہماری اپنی جیو فورجی ویسا ہی پاکستان میں بھی کچھ ایک کمپنیاں یونی نور ہے جونگ جو کی وہاں پہ بہت جیسے جیو کو بہت زیادہ مانا جاتا ہے ویسے پاکستان میں ایک جونگ کمپنیاں اس کو مانا جاتا ہے تینی نور ہے پتہ نہیں کون کون سے اتنا میرے کو پتہ نہیں ہے جو سب سے زیادہ وہاں پہ یوز ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ یوز جس کو کرتے ہیں پاکستانی اس کے بارے میں میں تھوڑی سی ریسرچ کر کے لائے ہوں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں فورجی کی اویلیبلیٹی کی کہاں پہ کتنا ہے تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا میں فورجی سپیڈ اپنا پول آور جتنا بھی ہندوستان ہے پاکستان سے ساتھ گناہ جادہ ہے تو ہمارے انڈیا میں سیمٹی سے سیمٹی فائی پرسنٹ فورجی نیٹورک آویلیبل ہے چاہیے وہ ایرڈل کا ہو چاہیے وہ جیو کا ہو ویسے بات کرتے ہیں پاکستان کے اوپر پاکستان میں فورجی نیٹورک صرف تھرٹی فائی پرسنٹ لوگوں کے پاس ہے ساتھ گناہ کم ہو کے بھی صرف پینٹیس پرسنٹ لوگوں کے پاس ہے ویسے ہی بات آئی تھریجی کی تو تھریج بھی پاکستان میں دوستو سکسٹی ایٹ پرسنٹ ہے وہ بھی سیمٹی پرسنٹ کو بھی ٹیسٹ نہیں کر چکا ہے اور یہ بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ کمپیریزن کرنے کی ہمارے ساتھ کمپیٹیشن کرنے کی چلو یہ ہوگی اویلیبلیٹی کی بات اب دوسری بات کرتے ہیں پرائیز کی جو کی سب سے مین ٹوپک ہے ویسے ہی آپ کو بتائے گی پاکستان میں بھک مری بڑی ہے کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے پینے کے لیے پانی نہیں ہے دھونے کے لیے بھی پانی نہیں ہے لگانے کے لیے کپڑے نہیں رہنے کے لیے چھت نہیں ہے اس کے بعد پاکستان میں فورجی جو بھی تھوڑی بہت دے رہے ہیں اور جو لے رہے ہیں کمپنی ان کو ایسے لوٹ رہی ہے حلال کر رہی ہے پورا حلال پاکستانیوں کو جو کمپنی ہیں وہ حلال کر رہی ہے وہ کیسے چلیے کمپیریزن کرتے ہیں جیو فورجی اور جوم کے بارے میں تو گائز جیسے کہ آپ کو پتا ہے انڈیا میں جو جیو فورجی ہے وہ وان فورٹی نائن روپیز کا اٹھائیس دن کی ویلڈی ٹی دیتی ہے اور وان پر فائیو جی بھی پر ڈے اور ایٹل کا بھی ملتا جلتا ہے یہ مطلب ڈیر سو سے دو سو کے قریب میں ایٹل اور جیو کا ڈیر سو کے قریب میں یہ ہر دن ڈیر جی بھی ڈیٹا دیتی ہے انلیمٹیڈ کالنگ انلیمٹ اور ہنڈل ایس ایس پر ڈے اب بات کرتے ہیں کہ جونگ کی جونگ ٹیلی گوم ہے سب سے جو ان کا سستہ پلہانے وہ ہے گیارہ سو پچپن روپے کا ہے اور آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس میں ان کو مل کہہ رہا ہے بچاروں کو پہلے ہی بھکمری سے مر رہے اور اوپر سے ایک اپنے لوٹ رہے ہیں گیارہ سو پچپن روپے میں ان کو دو جیوی ڈیٹا ملتا ہے بٹ یہ ہمارے یہاں پہ ٹونٹی ایس دن کی اٹھائیس دن کی ویلی ڈیٹی ہوتی ہے وہاں پہ تیس دن کی ہے بٹ گیارہ سو پچپن میں دو جیوی کا ان کو پورا ملتا ہے ڈاٹا ملتا ہے اب آپ سو سکتے ہیں ون این فائیو جیوی پر ڈے اور دو جیوی پورے تیس دن کے لیے جمین اور آسمان کے فرق اس میں بھی کالنگ انلیمٹی نہیں ملتی ہے چھے سو منٹ کی کالنگ ملے گی ایس 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 ہے تھنک آر جار کے قریب ایس 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 ہے تو کرو گے پھر کمپیٹیشن یہ تو ابھی بیسک پلان کے بارے میں بات ہوئی ہے چلو دوستو جو کی ہمارے انہی میں سب سے پوپلر پلان ہے وہ ہے تھری منت کا سب سے جو پوپلر پلان ہے ہمارے مینڈیا وہ ہے تری نائنٹی نائن کا تری نائنٹی نائن میں آپ کو نبے تین مہنے کی ویلی ڈیٹی ملتی ہے اور ڈیرھ جی بی پرڈے تو سم لیجئے نبی جی بی ایک ہو گیا اور پینٹیس جی بی اور پانچ سو ایم بی پرڈے لینا ہو تو نبی اور پینٹیس پنس تالیس اور ایک سو پینٹیس جی بی نبی دن کا ملتا ہے اور اب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے جونگ سرویس کی وہ پاکستان کی جو سرویس ہے یہ ان کو چار ہزار روپے میں تین مہینے کی ویلڈیٹی دیتی ہے ہنڈر اور ایک سو بیس منٹ پرڈے کالنگ کے لیے دیتی ہے کالنگ بھی انیمٹر نہیں دیتی ہے بلکہ ہماری جو جیو ہے وہ کالنگ آپ کو پتہ ہے انیمٹر دیتی ہے کالنگ بھی انیمٹر نہیں دیتی ہے اب بات کرتے ہیں ڈیٹا کتنے دیتی ہے چار ہزار روپے میں کتنا ڈیٹا دیتی ہے پاکستانیوں کو تو آپ لوگ یقین نہیں مانوں گے ہل جاؤ گے جو کی ہمارے انڈیا میں سات سات دن میں لوگ یوز کر لیتے ہیں 1.5 زی بھی لے کے چلنا ہو تو یہ حال آتے ہیں ان کے تب ہی تب ہی یہ پاکستانی انڈیا کے انگیزٹ ویڈیو بناتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے اگر یہ کچھ اور ویڈیو بنائیں گے اپنا کچھ ٹیلینٹ دکھانے کی کوشش کریں گے حالانکہ ہوں گے کچھ ایک بیس کروڑ میں ایک دو سو آدمی ہوگے جن کے پاس تھوڑا سا کچھ ٹیلینٹ ہوگا بھٹ وہ کس کو دکھائیں جن کو کھانے کے لیے یار پینے کے لیے پانی اپنا پیٹ بھرنے کو اپنا اتنا پیسہ نہیں مل رہا ہے اتنی زیادہ گربت ہے اتنی زیادہ غریبی ہے وہ کہاں سے ان کا چینل کو دیکھیں کہاں سے اتنا سارا انٹرنیٹ چلو پھر بھی بات کر لیتے ہیں کیونکہ ہمارا ساتھ کمپیٹیشن کرتے ہیں ہمیں دھمکاتے ہیں ڈراتے ہیں تو چلیے بات کرتے ہیں ان کا جو ہمارا جو منتلی اپنا سوری جو ہمارا ایک سال کا پلان ہے آپ کو پتہ ہے جیو ہمیں دیتی ہے دو ہزار اٹھانو روپے میں اکی سو قریب اکی سو کے قریب ہمیں ایک سو پچھتر جیوی ڈیٹا دیتی ہے کولنگ انلیمٹیڈ میسیج آپ کو ہر دن اپنا تین سو پینسٹھ کے دن ہر روج سو ایس ایم ایس فری ملیں گے یہ ہے ہمارے جیوگر دھمال اور اب باہت کرتے ہیں پاکستان کی سب سے زیادہ پوپلور کمپنی جون کے بارے میں کہ وہ ایک سال کا پلان کتنے میں دیتی ہے اور کیا دیتی ہے دوستو پاکستان کی جو یہ کمپنی ہے وہ ایک سال کا پلان پتہ ہے کتنے میں دیتی ہے یہ کمپنی پاکستانیوں کو ایک سال کے ڈیٹا کیلئے لیتی ہے ان سے اٹھارہ ہزار روپے ہے سو سکتے ہو آپ اور اس میں ڈیٹا کتنا ملتا ہے اگر میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ لوگ ہل جاؤ گے اٹھارہ ہزار روپے میں ان کو ملتا ہے پچھتر جی بھی ڈیٹا ہے چاہے وہ آج ختم کرے چاہے کل ختم کرے تب ہی تو پاکستان میں جتنے بھی جہاں جہاں پر وائی فائی لگے ہیں جو یہ یوٹیوبر ہے جو یہ لنڈی بچی چھوٹے بوٹ یوٹیوبر ہے وہاں پر جاتے ہیں اور وہاں پر وائی فائی کا کنیکشن دونتے ہیں کی بچارے اپنی ویڈیو اپلوڈ کر سکے کیونکہ ان کے پاس اگر مالو اٹھارہ ہزار پے میں پچھتر جی بھی کیا ہوتا ہے انڈیا میں پندرہ دن میں اتنا ڈیٹا کر دیتے ہیں تو یہ ڈیفرنس ہے جیو میں اور پاکستانی کمپنیوں میں اور یہ بات کرتے ہیں انڈیا کے ساتھ کمپیریزن کرنے میں انڈیا تو چھوڑو تم لوگ سارے پاکستان کے لوگ پاکستان کی سرکار مل کے بھی صرف ایک ہمارے مکیش ہمباری جی کے ساتھ کمپیٹیشن کرنے چلو گے نا تو ایسے ایسے خرید لے گا تم لوگوں کو انڈیا تو بہت دور کی وعد ہے انڈیا میں تو بہت بڑے بڑے باہت بیٹھے ہیں سو دوستو یہ تھا انڈیا اور پاکستان کے بیچ کا پرائز ڈیفرنس اور کیا ایویلیبلٹی ہے اور سب سے جروری بات آپ کو پتہ ہے جیو کیا سپیڈ دیتا ہے جیو میکسیمم شہروں میں ٹاپ کی سپیڈ دیتا ہے اور یہ جونگ پاکستان آپ ایک بار سرچ کیجئے گے یوٹیوب پہ میکسیمم لوگ ان یوٹیوبروں کو سرچ مت کرنا کیونکہ یہ تو چودی کریں گے یہ تو جھوٹ بولیں گے بولیں گے جونگ جیو کے پچاس پرسنٹ کم بھی سپیڈ نہیں دے باتا ہے اور یہ بات کرتے ہیں ہمارے سرچ موٹیچن پاکستانیوں تھوڑا سرچ درو جو تم اتنا سادہ انڈیا کے خلاب جہر اگلتے ہو اتنا ہندوستان کے خلاب سستے ہو کیا کریں کیا کریں اگر اتنا دماغ تم اپنے دیش کے لئے لگاؤ گے نا تو تم لوگوں کی بھی ترقی ہوگی بٹ نہیں تم لوگوں نے تو آتگواد پھلانا ہے تم لوگوں نے تو دوسروں کے دھرم کے بارے موڑنا ہے تم لوگوں نے دوسروں کے دیش کے بارے موڑنا ہے اگر تم لوگ ایسے ہی کرتے رہوگے تو آن سے سو سال کے بعد بھی ایسے ہی دبے رہوگے تو میری یہ پاکستانی لوگوں سے اپیل ہے کہ تم لوگ اٹھو یہ جو دو چار بھڑوے ہوتے ہیں نا ان کی باتوں میں مت آؤ نہیں تو مروگے بری طرح مروگے